اس کی اپیسوڈ کے اندر ہم لوگ کی ورڈ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہم کریں گے ٹولز کی مدد سے میرے سامنے دو ٹول کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہ والا تو پیڈ ہے لیکن اس کی پرائسز کافی زیادہ کم ہے اور سیکنڈلی ہمارے پاس ہے کی ورڈ کلاوڈز جو کہ فری ہے اس ٹائم تک ممکہ نے فیوچر میں پیڈ ہو جائے لیکن فری ہے اس کے علاوہ آپ مزید پیڈ ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں شیئر ٹولز کی ویڈیو میں نے ڈال دی ہے بونس لیکچر کے اندر آپ وہاں سے دیکھ لیں وہاں سے شیئر ٹول لینے ایچریف جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹول ہے اس کو آپ یوز کریں گے تو اور زیادہ آپ کو ڈیٹہ مل سکتا ہے سیمرش ایچریف یا پھر شیئر ٹولز میں آپ اوبر سجیسٹ کو بھی بائے کر سکتے ہیں تو چلے جی ہم اوبر سجیسٹ کے لیے سب سے پہلے فری فیچر یوز کرتے ہیں کہ فری فیچر کے اندر یا ڈیلی کے اندر آپ اپنی اس کے اندر ویب سائیڈ یا کوئی بھی کی ورڈ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر ویب سائیڈ اپنی ایک چیک کریں گے کہ اس کی کیا پرفارمس ہے سرز کی اوپر میں کلک کروں گا اپنی ویب سائیڈ یہاں میں نے لنک کاپی کیا پیسٹ کیا اور اس کے بعد میں نے سرز کی اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں اپنا کام شروع ہو گئی ہے تو یہ کچھ سجیسٹنز بغیرہ دینا اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے جب تک یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ریڈ کرتا ہے تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو ہم چلیں گے کی ورڈ کلاوڈ کے اوپر کی ورڈ کلاوڈ فری ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر جسٹ آپ نے لاغ ان کرنا ہے اپنے جی میل سے بھی آپ سائن اپ کر سکتے ہو لاغ ان ہے اور کنٹینیوی جی میل جس طرح سے کرتے ہیں یا پھر آپ ایسے ای میل انٹر کر کے بھی کر سکتے ہو اس کے بعد اس طرح کا آپ کے سامنے سکرین شو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کی ورڈ لکھنے آپ نے یہاں پہ لکھ دیا آن لائن ارنائیم لوکیشن یہاں سے آپ اینی ویئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹاپ لوکیشن ہے یو اے ای یو ایس یو کئ انڈیا کینیڈا انڈرنیشیا جو کے مین لوکیشنز ہیں بلوگیں کی تو آپ یہاں سے پاکستان فار ایکزمپل سیلیکٹ کر لیتے ہیں آپ یہاں سے پاکستان سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ تقریباً 30 سرچز فری ہوتی ہیں میں نے ایک سرچ کی بھی ہے اس لئے 29 باقی ہیں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو کی ورڈ اس نے نکالنا میرے لئے شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ کی ورڈ آ گئے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی ہم کچھ چیزیں چیک کریں گے ٹھیک ہے کی ورڈ کی ایک بہت بڑی لسٹ مجھے یہاں پہ مل چکی ہے ٹوینٹی ہیں اور ٹوٹل جو نکلے ہیں وہ 4468 نکلے ہیں لیکن ہم یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے تم آپ کو کسٹنز کی بات کرتا ہوں آپ یہاں سے کسٹنز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کسٹنز کیا کر رہے ہیں کسٹنز کی اوپر بسیکلی جو رینکنگ ہے وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے چیک کریں میک منی آن لائن کسٹنز کے اندر بھی کوئی اتنے لیکن بیسٹ طریقہ پھر بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی اپیسوڈ میں بتایا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو کسٹنز وغیرہ فائنڈ کرنے ہیں 688 ہیں دوسرے پیجز پہ جائیں گے تو آپ کو اچھے کسٹنز مل جائیں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے دوبارہ ریلیٹڈ کی ورڈ کی اوپر آتا ہوں ایک چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ آپ نے جس کی ورڈ کی اوپر بھی کام کرنا ہے اس کا جو سرچ والیوم ہوگا آپ نے سب سے پہلے تو وہ یہاں پہ اپلائی کر دینا ہے میکسیمم آپ نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے 5,000 ٹھیک ہے اور پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کی ورڈ آ گئے ہیں تو یہ چیک کریں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر بھی کافی سارے ہمیں ریزرٹس مل گئے ہیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کا ہے کیا بولتے ہیں اس کو آج کیوں میں اتنا زیادہ آ رہا ہوں اس ویب سائٹ کے اندر ایک لئے میری نیند نہیں پوری ہوئی بھی تو والیوم میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں سرچ والیوم کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ صرف سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے شروع میں اس کے اوپر کام کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر سرچز کم ہیں تو اس کے اوپر ویب سائٹس کانٹنٹ بھی کام لکھتی ہیں تو جب ویب سائٹس کم ہیں تو آپ کا جو رینکنگ کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک چیز آپ نے یہاں سے دوسری سیلیکٹ کر لینی ہے اس کو آپ ٹین تھاؤزنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ٹین تھاؤزنٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ میں یہ کرنا ہے اس کے بعد جب دو تین مہینے ویب سائٹ پرانی ہو جائے تو بالکل اس فلٹر کو آپ نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا لانگ ٹیل کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ الٹرا لانگ کر لیں تو جو لانگ کی ورڈز ہیں ان کی سرچز تو کم ہے تین سو نوے سات سو بیس شروع کے ایک مہینہ آپ صرف انہی کی اوپر کام کریں اور اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو جائے چک کریں یہاں کے آپ کو سرچز بتا رہا ہے یہاں پر ٹرنٹ بتا رہا ہے اور یہ سی پی سی بتا رہا ہے یعنی کے پر کلک اگر اس آرٹیکل کے پر آپ کے پر کلک کھاتا ہے تو آپ کو کتنے پیسے مل سکتی ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ یہ بڑے کی ورڈز آنا چروع گئے ارن منی آن لائن بائی پلینگ گیمز ویڈاؤٹ انویسمنٹ آن لائن ارننگ ویب سائیڈ ان پاکستان ویڈاؤٹ انویسمنٹ ٹوینٹی ٹرینٹی کر دیں کیونکہ لوگ تو ابھی بھی سرچ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ارن ریال منی بائی پلینگ گیمز ویڈاؤٹ انویسمنٹ پاکستان تو ان یہ جو لانگ کی ورڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر سرچز کم ہوتی ہیں لیکن جو آپ کا رینکنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے یعنی کہ آپ ایزی لی اس کے اوپر رینک کرا سکتے ہو اپنی ویب سائیڈ کو آپ یہاں سے لانگ بھی چیک کر سکتے اور الٹرا لانگ بھی چیک کر سکتے ہو دین اس کے اندر ایک اور امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ کے جی آر کے جی آر اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو وہ کی ورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی گولڈن کی ورڈ ریشو اس کو کہا جاتا ہے وہ والے کی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی اور ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں گوگل کے پہلے فیز میں آنے کے اگر آپ اس کو سلیکٹ کر دیتے ہو تو پھر وہ والے کی ورڈز آٹومیٹری میں لانگ ٹیل کیا ہوئے تو وہ والے کی ورڈز یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے آگے کہ جن کے چانسز بہت زیادہ ہیں رینکنگ کے تو چلیں اب ہم کسی اور کیو پر چلے چلتے ہیں اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ چلے چلتے ہیں بیسٹ گیمنگ لیپٹوپ ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں تو یہ سرچ ہو رہا ہے تو چیک کریں یہ کافی سارے کی ورڈز آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آٹومیٹری اس نے یہ فلٹرز لگائے ہوئے میں اس فلٹر کو ہٹا دیتا ہوں تو تب بھی اگر میں اس فلٹر کو ہٹا دوں تو لانگ کے اندر آپ کو پتہ ہے سرچز بھی کم ہوتی ہیں اور کے جی آر بھی اپلائے ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑی کی ورڈ کی لسٹ آگئی ہے تقریباً تیرہ سو کی ورڈز ہیں جن کی اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنے جو آرٹیکلز ہیں ان کو رینک کروان سکتے ہیں اور بہت ساری ٹرافک لے سکتے ہیں تو یہ ایک گفٹ ٹول تھا آپ لوگ کے لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا جس کی اوپر آپ فری میں کام کر کے میتھر یہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو بتا دی ہے والیم آپ نے ایک تو کر لینا ہے سب سے پہلے ٹین تھاؤزنٹ کی اوپر کام کر لیں شروع میں لانگ ٹیل یا پھر الٹرا لانگ ٹیل سلیکٹ کر لینے اور کے جی آر سلیکٹ کر لینے لوکیشن جو آپ یو ایس میں کام کرنا چاہے پاکستان میں جہاں بھی وہ سلیکٹ کر لیں اور آپ کو بہت سارے کی ورڈز مل جائیں گے لوکیشن یہاں سے میں یونائٹڈ سٹیٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں تو آپ کو یونائٹڈ سٹیٹ کے پھر اس کے بعد کی ورڈز ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تھرٹی بہت بڑی یہ مانٹ ہوتی ہے ابھی تک اتنی دیر سے امکام کر رہے ہیں صرف چوبیز آئی ہیں ٹھیک ہے سمپل ایکسپورٹ کی اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں چیک کریں یہاں بھی آگیا ہے اب انڈر تھوزنڈ مطلب وہاں پہ لوگوں نے یہی سرچ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہزار ڈالر میں چیز ملتی ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹوپ انڈر پندرہ سو تو وہ پندرہ سو ڈالر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں بھی کاب سیڈی چیز مل گی ایکسپورٹ کی اوپر کلک کریں ٹھیک ہے جی ایکسل کے کو یہاں سے سلیکٹ کریں تو یہ چیک کریں یہ ساری لیسٹ آپ کے بعد ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکی اور آپ اس کو بعد میں یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اوبر سیجیسٹ کی طرف تو اوبر سیجیسٹ نے چیک کریں آرگینک کی ورڈ جو اس کی اوپر ہیں وہ سکسٹی ہیں ہماری ویب سائٹ کیسے نے بتا دیا منسلی ٹریفک اس کی اوپر آرگینک نائنٹی تری ہے ڈومین او تھارٹی ٹو ہے بیک لنکس کیا رہا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کے کی ورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں ٹاپ جو پیجز ہیں وہ آگئے اور اگر میں اس کے مزید کی ورڈ دیکھنا چاہوں تو یہاں پہ مجھے اس کے کی ورڈ مل رہے ہیں چیک کریں جس کا والیم یہ ہے پوزیشن یعنی گوگل میں یہ نو نمبر کی پوزیشن پہ ہے یہ ہمارے ایک دوست کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے ایپس ٹائگر کے نام سے انہوں نے ابھی سٹارٹ کی ہے آن لین شاپنگ پاکستان کی اوپر یہ نو پہ ہے آن لین شاپنگ ایپس کی اوپر یہ دس پہ ہے یہ چیک کریں ٹک ٹاک کلٹرنیٹ ایپس کے اوپر یہ پنچھتر پہ ہے یعنی کہ ساتھویں پیج کے اوپر ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو ایسٹی میٹ ڈیلی وزٹس بتا دیتا ہے پوزیشن بتا دیتا ہے گوگل میں کون سی ہے اور والیم بتا دیتا ہے کہ اس کا سرچ والیم کیا ہے کہ کتنے لوگ مہانہ اس پہ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آپ کی ڈومین اتھورٹی پتا چل جاتے کہ آپ کی اتھورٹی کیا ہے جو ایک ویب سائٹس 20 سے اوپر ہوتی ہیں وہ ذرا ہائر لیول پہ چلی جاتی ہے ابھی نیو اس لیے جس ٹو ہے بیک لنکس اوپر کلک کر کے آپ بیک لنکس چیک کر سکتے ہیں ڈیلی آپ ایک ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایررز وغیرہ ہیں اس کا بھی یہاں پہ کئی آپشن دے گا ہم چیک کر لیتے ہیں کہاں پہ دے رہا ہے سجیشنز میں دیتا ہے بسیکلی لیکن اب شاید اس نے دینا چھوڑ دی ہو لیکن پہلے یہاں پہ سجیشنز وغیرہ بھی آپ کو دے رہا ہوتا تھا اور اگر آپ ریجسٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کی تین سرچز مل جاتی ہیں یعنی کہ تین ویب سائٹس کا آپ لوگ ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں سو اب بیک لنکس بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں میں بیک لنکس کی اوپر کلک کروں گا اور یہ اوپن کر رہا ہے اور یہ چیک کریں اس نے بیک لنکس کی لسٹ بھی بتا دی ہے سپیم سکور نائن یعنی بہت کم سکور ہے سپیم کا اس کا بائس سکور ہے سپیم کا تو آپ اس کا سپیم سکور زیادہ ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بیڈ بیک لنکس کو کیسے ریموو کرنا ہے جسٹس لنک کی اوپر کلک کریں ٹھیک ہے جی یہاں سے یو آر ایل اس کو کوپی کر لینے آپ نے اور سمپل وہ جو میں نے آپ کو بیڈ بیک لنکس کو ریموو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اس کورس کے اندر اس کے طرح آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو بسیکلی یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے اگر آپ ایسیو والے سیکشن کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس چیز کی ویڈیو مل جائے گی اور اس طریقے سے آپ اپنے بیک لنکس چیک کر سکتے ہیں ڈیلی کے اوپر فری کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں فری چیزیں رکھوں اس کے اندر کیونکہ سٹارٹ میں لوگوں کا بجٹ نہیں ہوتا پیڈ چیزوں کی طرف جانے کا تو میری یہی کوشش رہی کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 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 فری میتھڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ٹھیک ہے کیونکہ پیڈ میتھڈ ایزی ہوتی ہے چلانے کے لیے کوئی بھی چلا سکتا ہے اس وجہ سے میں نے جو پیڈ ہے ان کے اوپر میرا اپنا دھیان تھا زیادہ تر میرا دل یہی تکے کروں فیوچر میں پیڈ کی ویڈیوز بھی ڈال دی جائیں گی تو اس طریقے سے آپ لوگ بہت آسانی سے یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کے انالسز کر سکتے ہیں اوبر سیجیسٹ کی اوپر آکے اور کی ورڈ کلاؤڈ کی اوپر آپ آکے بہت آسانی سے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنے آرٹیکلز کو لکھ سکتے ہیں ملتے ہیں ابھی ویڈیو میں اللہ حافظ